ڈیمج کافی تھی آتنا میں آئے نے کی تیارنا روت رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ جو حلقابندی ہوئی ہے اس میں کیا طریقہ کا استعمال کیا گیا ہے ہمارے ذہن میں پہلے بھی گجرات کے آٹھ ہلکے رہے جن میں میں کافی دفعہ امپی اے رہا ہوں دو ازار دو میں یہ آٹھ ہلکے تھے گجرات اب پھر دوبارہ ہوئے ایک نئی طرز کی حلقابندی ہوئی ہے اور میرا حلقہ سب سے آخر میں بڑھا میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی مجھے موقع ملا ہے نمائندگی کرنے کا لوگوں نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ میری بہت عزت کی ظلہ گجرات میں بلکہ پورے صوبے میں جتنی دفعہ میں جیتا ہوں اور میری کانسیچوینسی کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سکتے ہیں یہ بڑے مستقی ملاج ہیں لیکن یہ جو مگوال اور یہ تمام یونین کونسٹینٹ جو اب شامل ہوئی ہیں یہ میرے عرقے میں پہلی تھے اور میرا یہاں پہ آنے کے بعد ایک تبدیلی نظر آئے گی وہ تبدیلی سب سے پہلی یہ ہے کہ میں صرف ایم پی اے اپنے لیے نہیں بندا میری ایم پی اے شپ ہر عام آدمی کے لیے ہوتی ہے ہر گریب کے لیے ہوتی ہے ہر ضرورت ماند کے لیے ہوتی ہے ہر مشکل والے کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ٹیلی فون کس کار ہے جو بھی مجھے ٹیلی فون کار لے یا مجھے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے لیکن میں اس کی بارپور مدد کرتا ہوں آج ہم یہاں آئے ہیں پہلے میں نے سنا تھا کہ مگوال میں بیٹھ لیکن آگے لنگے آئے ہیں پھر یہ محسوس ہوا ہے کہ شاید کوئی اتنی اچھی جو گراؤنڈ یا سٹیڈیم مگوال میں نہیں ہے سب سے پہلے تو میں ان معصوم بچوں کے لیے فوری طور پہ الیکشن کے بعد ان کی سٹیڈیم کا بندبست کروں گا تاکہ ان کا یہ مسئلہ کبھی بھی زندگی میں نہ ہو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مگوال لیول پہ آپ کبھی ڈنگا جائیں تو ڈنگا کے آسپیٹل دیکھیں ایک تحسیل لیول ایڈکوارٹر آسپیٹل ہے شاید پورے پاکستان میں اتنا اچھا ارینجمنٹ نہیں ہوگا ادھر بھی اسی طرح ہی رینجمنٹ ہوگا یہ دوسرا ڈنگا ہوگا میرے لیے انشاءاللہ بچوں کے لیے سٹیڈیم وائز اور میں سمجھتا ہوں جب تک ایجوکیشن نہیں ہوتی قوم ترقی نہیں کرتی اور میں نے ہمیشہ ایجوکیشن کی سائٹ کے اوپر اپنے پورے علکے میں ہر یونین کونسل لیول کے اوپر ہائی سکول بنایا کم از کم آئی سکول یہ باغنیاں والا میرے علکے میں رہا ہے یہاں میں نے آئیر سیکنڈری سکول بنایا تھا ایفے تک اگر آج یہاں میں یہ علکہ میرے میں ہی رہتا تو آج یہاں بھی یہ تک گریجوئیٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج اس لیے کہ ہم تعلیم دیں گے تو ہماری نسل پڑے گی اور آگے بڑے گی اور ترقی ہوگی دیکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ سکولوں اور کالجوں میں جا کے پڑھ کے آگے بڑھیں گے انہیں ہم نے بلکل سفید پوش سے سفید پوش آدمی کو تمام سہولتے دینی ہے جو اس کا حق بند ہے جس سے عام آدمی کا میں آرے زندگی بہتر ہو یہ جو ترقی کا پہیا چلے اور لوگ سکون کا ساتھ دیں میری جو سب سے پہلی پرائیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لوگوں کو انصاف نظر نہیں آتا میرے الکا انتحاب میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے کسی کے زیادتی بلکل نہیں ہونی چاہیے جس کو دکھ تکلیف ہو اس کا پتہ لگنا چاہیے میں آپ کا میڈیا والوں کا بڑا شکریہ دا کرتا کہ آپ لوگوں نے اور مجھے امید ہے کہ میرے الکا انتحاب اور باہر تک لوگوں کو پاس پہنچیں یہ ووٹ کوم کی امانت ہے جو لوگ ہمیں دیں گے اس امانت کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال کروں گا انشاءاللہ ابھی بھی سب سے پہلی بات تو بڑے نام بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے الکا انتحاب میں بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں لیکن ہمیشہ سب لوگ چھوٹے ہوتے ہیں پہلے پھر بڑے بڑتے ہیں ہم سمجھے نونلی کا ووڈ تقسیم ہو گیا کیسے کافی دوسری جماز میں چلے گیا وہ واپس آ جائیں گے اب نونلی آگئی ہے اب جو گئے ہیں وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ میاں صاحب بھی واپس آگئے میاں نواز شریف بھی واپس آئیں گے وہ واپس آئیں گے ہم مل کے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ دیکھیں یہ کانسی چوینسی یہاں سے شروع ہوئی ہے تو آپ خر یہاں کے نزدیک کولیاں بھی تک جائیں سر منگوال میں سیڑھلی یاسین چیستی کافی آپ کے لیے وہ کمبین کر رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے بارے میں دیکھیں میرے لیے میرے بھائی ہیں یہ بزرگ ہیں یہ میرے ساتھ پیار کریں گے ان کے ساتھ میں دو گناہ ان سے بڑھ کے پیار کروں میاں صاحب تین سو سے زائد امید وارن کے کاغذات مسترد کر دی گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ کافی سے زیادہ تعداد بنتی ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پہلی لفعہ لائکشن لڑ رہے ہیں بکلاہ بات کریں تو ان کے کاغذات پر مسترد کی جائے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ان کا پرچے درج کیے جا رہے ہیں جو لوگ سانیہ نو مئی میں ملوث ہے ان کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے لیکن جو لوگ فرس ٹائم دیکشن لڑ رہے ہیں بکلاہ ہیں ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے آپ اس کو کنے نظر سے دیکھتے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ ہم بھی گئے ہیں نامی نیشن پیپر جمع کروا اور نامی نیشن پیپر جب میں جمع کرواتا تھا وہاں میڈیا والے بھی ہوتے تھے کافی کچھ ہوتا تھا میں گیا ہوں وہ جو ڈی سی آفس میں ہمارے جمع ہوئے ہیں باہر والے گیٹ پہ گیا ہیں انہوں نے کہ ایک گاڑی جائی آگے میں گیا ہوں انہوں نے کہا یہ بھی گاڑی کھڑی کار دیا ہم چھوپ کر کے چلے گئے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح کا بھی ایو کریں گے تو پھر آگے سے یہی توقع رکھنی چاہیے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر وجہ کے کسی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ یہاں سے جو میری کانسی چوینسی سے جو کام کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوتے ہیں ہر کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے آپ تو میڈیا والے وجہ جانے نہ جو انہوں نے لون رائٹ آف کرائی ہوئے ہیں جو ایپسکانڈر ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے تو پھر وہ تو انہوں نے کرنا ہے کسی اور نے تو نہیں کی سکروٹری تو وہی کرتی ہیں تو جو سکروٹری میں اگر کوئی ایسی چیز نے نظر آتی ہے آپ دیکھیں آپ کے آئین میں 62-63 کی شک میں جو بھی کسی ہمارے کاغذات میں وہ کمی ہوگی وہ اٹھ جائے گا بہلے عرف نامہ ہم ساتھ دے رہے ہیں آپ تو لیدہ لیدہ دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو اس کا حصہ ہے